مزید مسئیبت کے غار میں ڈھکیلنے والوں اے مہنگائیوں پر خوش ہونے والوں اے غریب مزدوروں سے زیادہ کام لینے کے باوجود ان کی مزدوری پوری نہ ادا کرنے والوں اے لوگوں کے قرضے دبا لینے والوں اے سود پر سودی لون پر اپنی ملے فیکٹریاں چلانے والوں اپنے کاروبار چمکانے والوں ملاوٹ والا مال بیچنے والوں شراب خانے چلانے والوں نائٹ کلپ چلانے والوں عشقوشیوں کے ہڈے چلانے والوں شراب کا کاروبار کرنے والوں چوہے کے ہڈے چلانے والوں اے غنڈوں ڈاکوں بدماشوں لٹیروں اور اغوا کرنے والوں کی سرپرستی کرنے والوں اپنی افسریوں پر مت بھولو اپنے حکومتی تمغوں پر مت بھولو اپنے اصلحے اور اپنے ساتھ خوشابد خوروں کے حجوم میں گم ہو کر خدا اور رسول کو مت بھولو قہرو غزب کا کوڑا جس دن بلند ہوا تم نظر نہیں آوگے تم دیکھے نہیں جا سکوگے اے ماں باپ کو ستانے والوں اے فلم ڈیرامے دیکھنے والوں اے گانے باجے سننے والوں اے بے نمازیوں رمضان المبارک کے روزے قدا کرنے والوں بلا عذر رمضان المبارک کے روزے قدا کرنے والوں فرض ہونے کے باوجود زکاة ادا نہ کرنے والوں صداقات واجبہ نہ نکالنے والوں اے غرور و تکبر کے پتلو غریبوں کو حقارت سے دیکھنے والوں مظلوموں کی بے کسی پر مسکرانے والوں دکھیاروں اور آفتزدوں کو دیکھ کر ہسنے والوں تمہاری مسکراہت انقریب چھین لی جائے گی تمہارے کھل کھلانے کی وجہ سے نظر آنے والے داعت انقریب قبر میں نکل پڑیں گے جن بالوں کو سمار سمار کر رکھتے ہو تمہاری کھوپڑی سے وہ جھڑ جائیں گے اے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق پامال کر کے مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں یتیموں کے مال تبا لینے والوں لوگوں کے پلات دبا کر بیٹھ جانے والوں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینے والوں سنو سنو اگر اللہ ناراض ہو گیا اس کا پیارا غبیب روٹ گیا اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم بہت بچتاوا ہوگا بہت بچتاوا ہوگا بہت بچتاوا ہوگا پارا تیس سورة الہمزہ کو دل کے کانوں سے سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الہمزہ وَیلُ لِکُلِّ هُمَزَتٍ لُمَزَتٍ اللَّذی جمع مادا جمع مادا وعددا کی جمع مادا جمع مادا خلادہ جمع مادا جمع مادا لا جمع مادا فیل روتوامہ وما ادراک مادا روطان نارو موقت اللی طالی اللی 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 اید انہا علیہ مصدہ فی عمد ممددہ ترجمہ کنزل ایمان اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے مو پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا اور تُو نے کیا جانا کیا روندنے والی اللہ عز و جل کی آگ کہ بھڑک رہی ہے وہ جو دلوں پر چڑ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں ہائے ہائے اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کھائیے اگر اپنی قوت کو آزما نہ ہے تو کبھی جلتے وے چولے میں انگلی رکھ کر آزما لیجئے وہ دنیا کی آگ جسے ستر مرتبہ بجھایا گیا ہے وہ اس قدر تیز ہے تو جہنم کی آگ جو اس دنیا سے انہتر درجہ گرم ہے اگر مشرق میں دنیا جہنم کو بیل کے نچنے کے برابر کھول دیا جائے تو مغرب میں رہنے والوں کے دماغ اس کی گرمی سے کھولتے ہوئے اُبل کر بھیجائیں ہائے ہائے اس جہنم کی آگ میں اگر ڈال دیا گیا اللہ خدا کی قسم برداش نہیں ہو سکے گا کوئی صورت نہیں اے اللہ اے میرے والے ہم جہنم کی آگ سے تیرے پنا چاہتے ہیں بولا یقیناً ہم آگ تو آگ دنیا بھی آگ کا دعا برداش نہیں کر سکتے ہیں آگ کجا ہم دھوپ پرداش نہیں کر سکتے اگر دوپیر کے وقت گرمیوں میں باہر نکلنا پڑے تو سوچتے ہیں کہ کیسے نکلیں گے گرمی بہت ہے آج آنکہ پنکہ چل رہا ہے ائر کنڈیشنر بھی بہت سو کے لیے میسر ہے پھر بھی گرمی صحیح نہیں جاتی مالک تو پھر جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی جہنم کی گرمی کی باری آنے سے پہلے موت کی گرمی آئے آئے حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان پہنچے ایک قبر کے پاس انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس قبر والے کو نکال تاکہ ہم اس سے موت کا احوال دریافت کریں چنانچہ قبر شق ہوئی اور ایک شخص کالے رنگ کا جس کے ماتھے پر سجدوں کے نشانت وہ برامد ہوا اور کہنے لگا آپ لوگوں نے مجھے کیوں تکلیف دی تو بولے کہ ہم کو موت کے بارے میں بتائیے وہ کہنے لگا مجھے فوت ہوئے مجھے بھرے پچاس سال بھر عبایت دیگر سو سال ہو چکے ہیں مگر موت کی گرمی ابھی تک محسوس